دنیا بھر میں ان کی سیاترہ کی بہت چرچہ ہو رہی ہے اس خاص سیاترہ کی اہمیت پر کریں گے آج بات یہ ہے آواز ڈا وائس اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دمنجی تھاکو شو راستری سرکشہ سلاحکار اجیت ڈوبھال اندینو سعودی عرب کی آترہ پر ہیں اور پوری دنیا بڑے غور سے اس یاترہ کے نتیجوں کی طرف دھیان دیئے ہوئے ہیں اصل میں بھارت، امریکہ اور چنیوک طرب امیرات پشمی ایشیای دیشوں کو ریل نیٹورک سے جڑنے کے ایک بہت اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ میں اس علاقے کو سمدری راستے سے دکشن ایشیا سے جڑنے کا بھی ارادہ ہے ریل لائن بچھانے میں بھارت پارنگت مانا جاتا ہے اور اس کیس وششگیتہ کا استعمال پشمی ایشیا کے دیشوں کو ریل نیٹورک سے جڑنے میں کیا جائے گا اخوار انڈین ایکسپریس میں چھپی ریپورٹ کے مطابق اپنی سعودی یاترہ میں بھارت کے راشتریس رکشہ صلاحکار اجید ڈوبھال نے سات مئی کو اس پریوجنا پر امریکہ اور یو اے ای کے راشتریس رکشہ صلاحکاروں کے ساتھ بات چیت کی ہے اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب اور سنگیوکت عرب امیرات سمیت کئی کھاڑی دیشوں میں جلد بھارت کی منائی ٹرینیں بھارت کی بیچھائی پٹریوں پر دوڑ سکتی ہیں اس پروجیکٹ میں ریلوے سمدری اور سڑک نیٹورکوں کے ذریعے پشمی ایشیای دیشوں کو جڑا جائے گا جس میں پشمی دیش اور فیشن میں آ کر کئی بھارتی میڈل اسٹی آپ مدیپورو دیش جن کو کہتے ہیں جانکار اس پہل کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا مقابلہ مان رہا ہے دراصل مدیپورو میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ویجن کا ایک اہم حصہ وہاں پر ہے بھارت اس پروجیکٹ میں کافی دلچسپی اس لیے لے رہا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہی چین کی بڑھت کو تھام آ جا سکتا ہے چین نے پشمی ایشیا میں راجنیتک اثر بڑھا لیا ہے اس سے پشمی ایشیا کے بھارت کے حیطوں کے پرابت ہونے کا خطرہ بڑ گیا ہے یہ علاقہ بھارت کی اوڈیا سرکشہ کو لے کر کافی اہم ہے ہمارا سارا تیر ادھر سے آتا ہے اگر پشمی ایشیا کو ریل نیٹورک اور پھر اس علاقے کو سمودری مارک سے دکشن ایشیا سے جوڑا جاتا ہے تو اس سے بھارت تک تیزی سے اور کم لاغت میں تیل اور پراغرتک گیس پہنچ سکے گا اس کنیکٹیویٹی سے کھاڑی دیشوں میں رہ رہے بھارت کے اسی لاکھ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا دوسری اہم بات یہ ہوگی کہ اس سے بھارت کی ریلوے سیکٹر میں ایک انفرہ سٹرکچر بیلڈر کے طور پر برینڈنگ ہوگی بھارت میں وشتریت ریل نیٹورک چلانے اور شریلنکہ میں ایسا ہی نیٹورک کھڑا کرنے میں جو بھارت کو سفلتا ملی ہے اس کے بعد ہمارے دیش میں اس کو لے کر کے کافی آتن بشواس آیا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی سارو جنیک اور نیجی کمپنیاں پشمی ایشیای دیشوں میں نئے آرثک اور انفرہ سٹرکچر پر یوجناوں میں موقع تلاش کریں اس سے بھارت کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا مقابلہ کرنے میں بھی مدد ملے گی کیونکہ چین کی اس پر یوجنا نے کئی دیشوں کو کرز میں ڈوبو دیا ہے اور اس کے ایک بڑی مثال پاکستان ہے جو کنگالے کی حالت میں پہنچ گیا ہے لیکن بھارت کے ریل نیٹورک پروڈیکٹ میں ایسے کسی وطیہ بوجھ کی آشنگ کا یا جوکھن کافی کم ہے بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اور سے زمینی ٹرانزٹ روٹس کو روکنے سے بھارت کی اپنی پشمی حصے کے پڑوسیوں سے کنیکٹیویٹی تھوڑی سمیت ہو گئی ہے انڈین ایکسپریس نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ریل نیٹورک کا یہ آئیڈیا آئی ٹو یو ٹو فورم کے پچھلے اٹھارہ مہینوں کی باتچیت کے دوران سامنے آیا ہے اس فورم میں امریکہ ازرائیل یو ای اور بھارت شامل ہیں یہ پریوجنا پشمی ایشیا میں سامریک انفرسٹرکچر پریوجناوں پر باتچیت کے لیے بنا تھا امریکی رواشتریس روکشہ سلاکار جیک سولیون پچھلے ہفتے واشنگٹن انسٹیچوٹ فور نیئر اسٹ پالیسی میں اپنی سپیچ میں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو میری سپیچ کا کچھ بھی یاد نہ آئے تو صرف آئی ٹو یو ٹو کو یاد کریں آنے والے دنوں میں ہم اس اپنی پہل تیز کریں گے اور آپ کو اس کی گرتی ویڈیو میں کے بارے میں زیادہ سننے کو ملے گا سولیون نے کہا تھا کہ بیسک پلان دکشن ایشیا میڈل اسٹ اور امریکہ کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے اور یہ کام ہماری آرثک ٹیکنولوجی اور ڈپلومیسی کو آگے بڑھائے گا اصل میں چین دنیا بھر میں اپنے پیر پسار رہا ہے اور افریقہ پشمی ایشیا دیشوں مد ایشیا اور یورپ کے سارے ٹریڈ روٹس کو اپنے نیاندرن میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے سوال ہے کہ اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا دراصل یو ای اور اسرائیل کے بیچ ریل نیٹورک سے بھارت کو سیدھا فائدہ ہوگا بھارت اس نیٹورک کے ذریعے اپنا سامان سعودی اراب اور جارڈن پہنچا سکتا ہے بھارت کے چرچی تودیوکپتی اڈانی نے اسرائیل کا ہافیا پورٹ پہلے ہی لے لیا ہے ہافیا پورٹ کے بعد بھارت اپنا اتپاد گریس کے پیریس پورٹ تک پہنچا سکتا ہے جو یورپ کا سب سے بڑا بندرگا ہے اگر یہ سمبھب ہوتا ہے تو بھارت کو پورے یورپ میں پہنچ مل سکتی ہے بھارت اور یو ای کے بیچ آرثک سمبند پہلے ہی کافی گہ رہے ہیں یو ای بھارت کا تیسرا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے پچھلے سال انڈیا یو ای فود کاریڈور کے لیے یو ای کی کمپنیوں نے اربوں ڈالر کا نیویش کیا تھا سوال ہے کہ سعودی عرب اور یو ای اس پروجیکٹ میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں عرب کے دیشوں میں تیل تو ہے لیکن آراج نہیں ہے یو ای فود سیکیورٹی کو لے کر بھارت کے ساتھ مل کر کئی پریوجناؤں پر کام کر رہا ہے بھارت عرب دیشوں کے لیے بریٹ باسکٹ بننا چاہتا ہے اور اسرائیل کو بھارت کے اس لکش میں اہم سہیوگی مانا جا رہا ہے اس پروجیکٹ سے ایسا لگتا ہے کہ بھارت وکاس کے کاموں کے لیے دنیا بھر میں ایک چمکتے ستارے کی طرح ہے اور اس کو بھارت کی دنیا بھر میں بڑھتے شکتی کی طور پر دیکھا جانا چاہیے بھارت کے اس انیشیٹیو کو لے کر کے زیادہ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آواز دو وائس ہندی کے سمپادک ملی کسگر حاشمی ہے حاشمی صاحب آپ کا بہت بہت سواغت ہم یہ بات کر رہے تھے اپنے شو میں کی نسے ایجیٹ ڈووال جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں اور وہاں پر ایک پشمی ایشیای دیشوں میں بھارت امریکہ وغیرہ مل کر کے ایک ریل نیٹورک کی شروعات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس سے کس طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے بھارت کو بھارت کو بھیاپار کے اس طرح پر بھارت ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جس جس طرح سے ریل کی بات ہو رہی ہے دونوں گلف کنٹریز میں پھر عرب میں یو اے ای میں اب جو ابھی ہمیں چین پہ یا کسی اور رستے پہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے دوسرے جو ہم دشمندیش ہیں ان کے قریب سے جانا پڑتا ہے اب جو جس طرح سے بات ہو رہی ہے اس سے اب سیدھے ہمارے جو بیپار ہوگا وہ گلف کنٹریز میں ہوگا سعودی عرب اور دوسرے جو ممالک ہیں اس میں ہوگا تو نسچت ہے کہ جب ہم ایک جس طرح کا ہمارا رشتہ بھی بند رہا ہے سعودی عرب سے وہ ایک بہت مہتپون بات ہے زیادہ سی بات ہے کہ جب اچھے رشتے بنیں گے تو پھر بھی بڑھے گا اور ایک رستہ ہمیں ایسا چاہیے جسے ہم سیدھے پہنچ سکیں تو یہ نیار جو جو نئی بے وستہ ہو رہی ہے ریل کو لے کر کے وہ میرے خیال سے زیادہ فائدہ بن ہوگا ہندوستان جو ہے وہ سعودی عرب کا بریڈ باسکٹ بننا چاہتا ہے مطلب سعودی عرب میں تیل تو ہے لیکن اناج نہیں ہے اور وہاں پہ اناج کا جو سنکٹ ہے اس کا فوڈ سیکیورٹی کو پورا کرنے کے لئے ہندوستان ایک اچھا پارٹنر ایک ساجیدار ہو سکتا ہے یہ ریل لائن اس میں کتنی بددگار ساہی ہے صرف فوڈ پارٹنر میں نہیں ہے ابھی تو آپ دیکھئے اس میں سواست کو لے کر ابھی سواستوں کو لے کر ابھی جو چرچہ جس روبال صاحب کی بات چیت کر رہے ہیں اس میں سواست کو لے کر بہت اہم چرچہ ہوئی ہے تو ہم کھانے پر یہ نہیں سواست میں ہم بہت آتندھر بھر ہیں اور ہماری چیزیں ویدیشوں میں جاتی ہیں تو جب ویپار شروع ہوگا تو ہم ان سارے چیزوں کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو ہمارے ہمارے اپنے اتباد ہیں جو ویدیشوں میں جن کے مانگ ہوتے رہے ہیں ہمارے اندھن کی جو ضرورتیں ہیں تیل اور گیس ہوں سیدھے ہم پسٹمی ایشیائی دیشوں سے سیدھے لے آسکتے ہیں دیکھیں یہ تو اور ہوگا چونکہ روس تھا ہی ہمارے ساتھ ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گا اور یہ جو نیر جو رشتے ہیں اور جس طرح سے بھی اس تھا ہو رہی ہے ٹرین کو لے کر کے اس سے ہم اور زیادہ فائدہ ہوگا اور زہر سے بات ہے جب لاغت ٹرانسپورٹیشن سب سے زیادہ تو لاغت بڑھاتا ہے ٹرانسپورٹیشن ہی تو جب ٹرانسپورٹیشن کے کاسٹ جب کم ہوں گے تو ہمیں چیزیں سستی ملیں گی سستی ملیں گی اور جو چائنہ ہے وہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹیو جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اس کے ذریعے کافی پیر پسار رہا ہے تو کیا ہندوستان یا امریکہ اور جو باقی دیش ہیں ان کے آپس میں جو ایک پارٹنرشپ یہ چل رہی ہے کیا یہ چائنہ کی بڑھت جو ہے کہیں نے کہیں دنیا بھر کے دیشوں میں جو کی کئی بار مشکلیں بھی پیدا کر رہی ہے پاکستان کرز میں ڈوب گیا ہے جن بھی دیشوں کو وہ بیلٹ انڈ روڈ میں لے کے آ رہا ہے وہ سب کرزے میں ڈوب رہے ہیں کیونکہ یہ کافی لاغت زیادہ ہے اس میں ہندوستان کی اس پہل سے جو یہ ریل نیٹ ورک میں جو کام ہوگا اس میں کس طرح سے چائنہ کونگ روک سکتا ہے دیکھیں صرف آپ ریل نیٹ ورک کو ہی نہ لیں آپ چونکہ آپ ابھی جس بیٹک کی بات کر رہے ہیں بہت کئی معاملے میں اہم بیٹک تھی اس میں اور اس میں ہم ایسے سمیہ میں ہماری بیٹک ہو رہی تھی وہاں پہ جب سعودی عرب اور ایران جو ہے قریب آ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی گھٹنا ہے اس بیچ میں ہمارا وہاں پر پہنچنا یہ سب سے زیادہ ایمپورڈنٹ اور اس کے بعد بہت مہتپورن مددے پہ جو بات ہو رہی ہے ابھی اس کے علاوہ جو ایران ایزرائیل ایمریکہ سعودی عرب اور بھارت یہ جو مل کر کے جو ایک نیا جو سمیہ کرن اُبھر رہا ہے یہ اس کا ہی ایک حصہ ہے یہ سعودی عرب بھی آج کل ایزرائیل سے سمبت منانے کے لئے ہے اور یہ ہماری جو بیٹھے کورس کو سیدھے سیدھے چین کو ہمیں الگ کرنا ہے تو ابھی صرف ہم ریل پہ ہی نہ جائیں چین کو کیسے ہم الگ کریں گے یہ مل کر کے چونکہ چین جو ہے وہ امریکہ کا بھی دشمن ہے اور ہم ویسے ہماری اہمیت آپ سمجھئے کہ ہم چار دنیا کے چار بڑے دیشوں میں شمار ہو رہے ہیں جس پہ ہم پورے ورلڈ پہ ہم ایک طرح سے کہیے کہ پالیسی میکر میں ہم رول آدھا کر رہے ہیں تو اس لئے آپ جو بیٹھاک چل رہے ہیں اس کو صرف ریل تک سیمیت مترکی ہے یا ہم اتپاد کے آنے لے جانے تک اس کے جو اس کے جو نیتارت ہیں اس پہ آپ اگر گوھر کریں گے تو آپ کو لگا کہ آنے والا سمجھ بھارت کے لئے جو ہے بہت مدد پڑ ہونے والا ہے ایک ایک اور بات کی جو ریلوے نیٹورک ہے جو ریلوے جو ٹرینز ہوں گی انجنز ہوں گے اور جو پٹری ہوگی وہ بھارت بچھائے گا انفرارسٹرکچر بیلڈپ بھارت کرے گا تو بھارت کی چبھی ایک انفرارسٹرکچر بیلڈر کے روپ میں بن رہی ہے ایک برینڈنگ ہو رہی ہے بڑھتے ہوئے بھارت کی بلکل انڈین ریلوے کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ انڈین ریلوے جو ہے اتنا بڑا نیٹورک دنیا میں کہیں کسی کا نہیں ہے اور ہم تو ابھی جو نئے پردان منتری ابھی جو موجودہ پردان منتری ہیں وہ ٹرین کو لے کر ریلوے کو لے کر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ان کے اور دیکھئے ایک تھا ہمارے پاس ایک راجدھانی بہت تیز ہوا کرتی تھی اس کے بعد شتابدی تھوڑا کہتے تھے کہ شورٹ رن میں وہ ارامدائق تھی اور تیز تھی اب جو ہے ایک نئی ٹرین آگئی ہے تو بندے بار تو وہ ہم لگاتار اس میں نینے پریوک کر رہے ہیں نینے پریوک کر رہے ہیں ابھی میں پیچھے دو تین دنوں پہلے بیہار گیا ہوا تھا تو ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی تھی جو گنگا پہ جو نیٹورک جو تیار ہو کر رہا ہے اس پر اس سلسلے میں بات ہوئی تھی تو ہم مطلب ٹرانسپورٹیشن میں ہم بہت اہم رول ادا کرنے والے ہیں اور دیکھئے کہ سعودی عرب سعودی عرب جو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کے بعد اپار پیسہ آئے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو اس کا جو سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے ہم اتنا مادہ رکھتے ہیں ہم آنا پاس اتنا ٹکنیک ہے کہ ہم وہاں اپنے وہاں کے لوگوں کو ہم اپنی سویدھا دینے والے ہیں تو ریل کے معاملے میں ہمارا تو کوئی مقابلہ ہے نہیں اور جس طرح سے ہم لے کے وہاں پہنچیں گے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو ہے دوسرے جو دیش ہے وہاں بھی ہم اپنا ایک طرح سے کہیے مارکیٹنگ اپنی چھاپ چھوڑ سکتے ہیں آخری سوال رائزنگ انڈین پاور پاور کے طور پر بھارت کا ایک مہاشکتی کی روپ میں یا سوپر پاور کے روپ میں جو بھارت کی اچھا بھی ہم سب کی اچھا ہیں تو اس میں کہاں دیکھتے ہیں اس انیشیٹیو کو آپ کی بھارت یہ سوپر پاور کے طور پر آگے بڑھ رہے ہیں یہ سب حصہ ہے ہم بار بار بات کرتے ہیں ہم تو کھیل میں بھی جو ہم لوگوں نے اچھا پردشن کیا تب بھی ہم نے کہا کہ دیکھئے ہم سوپر پاور صرف ایسا نہیں کٹنیتی میں ہے ہم ہر چیز میں ہی آگے نکلنے کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہم کو لگتا کہ دس سال بہت ہم کو لگتا ہے لمبا عرصہ ہوگا ہم ہر چہتر میں جب کوویڈ کا معاملہ آیا تھا تب بھی پوری دنیا ہماری تب دیکھ رہی تھی جب ریل کی بارے بات ہو رہی تو اس میں امریکہ بھی ایسا ہے کہ امریکہ بھی اس دوڑ میں شامل ہے لیکن امید ہے کہ جس طرح سے ہمارے رشتے ہیں وہ ہم ہی اس کو لیڈ کریں گے زائد سے بات ہے کہ جب ہم اس لائق ہیں تب ہی تو ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اس پر بات کر رہے ہیں تو ہم تو ہر معاملے میں ہم تو اب تو ہر چیتر میں ہر چیتر میں ہم چمکتے ستارے کی طرح ہے اور جیسا کہ آشمی جی کہہ رہے تھے کہ ہم صرف ریلوے کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے اس کو ڈیپلومسی کے طور پر دیکھنا چاہیے اور ایک سٹریٹیجک موو کی طرح دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کس طرح سے سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا ریلوے پروجیکٹ ریلوے پریوجنا شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی بلکل بہت ٹھوس ابھی اس پر انفارمیشن نہیں ہے لیکن جتنی سوچنا ہے اس کے آدھار پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب یو اے وغیرہ میں جو ریلوے کی پٹری پر بھارتی ٹرینے دوڑنیں گے اور وہ ہمارے لئے گرب گاشنوں کا بہت بہت شکریہ ہاشمی جی ہمارے ساتھ باچت میں شامل ہوگونے کے لئے اور کاریکرام میں بڑھتے آگے آج کے شو میں اتنا ہی دیش کی ترقی میں یوگدان کریے پریابرن کا خیال رکھے ندیوں کو گندہ مت کریے اور اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیجئے دیجئے ویدہ منجید ٹھاکور کو اور ہمارے پوری ٹیم کو نمسکال